ڈاکٹر سب آج کل بہت زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ رجحان جو ہے ہم پہلے نفرت میں بڑے شدت پسند ہوا کرتے تھے اب ہم محبت میں بھی شدت پسند ہیں نفرت میں بھی شدت پسند ہیں اور اب بہت ہی بدقسمتی سے ہم بہت بہت ہستیوں کے ساتھ بھی ایسا علجنے لگ گئے ہیں جو کہ شاید ہمیں کیا کہنا چاہیے ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے مذہب کے اندر اسلام نے محبت کا مہیار بھی اللہ کی رضا قرار دیا ہے نفرت کا مہیار بھی اللہ کی رضا کرتی ہے محبت بھی اللہ کی خاطر کرنی ہے اللہ کی خاطر کرنی ہے اپنی ذات کی خاطر نہیں نہیں اللہ کی رضا کیلئی ایک چیز تو یہ انہی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ نفرت میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ حدود سے تجاوز کریں اکریم قریم اکل لا قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی قوم کا سردار عزتدار وڑیرہ آج ہے اس کی عزت کی وہ کافر ہو وہ مشرک ہو اور بے انتہا مسالے ہیں جی اب سوال ایسی اور سی بہت سی مسالے موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بترین دشمن یہود ہیں جو قرآن کریم کہہ رہا ہے یا رسول تیرے بترین اور سہبان ایمان کے بترین دشمن مشرک اور یہودی ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرت کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ دشمن خدا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لڑنے لگ جو بھڑنے لگ جو ہاں اگر وہ پہل کرتا ہے پھر بھی تمہیں دفاع کا اختیارہ سے لے یہ آپ کو تجاوز کی اجازت نہیں ہے پھر اس کو کلمہ آخر کی دعوت ضرور تو قبول کر لے ٹھیک لائے کر افید دین یہاں آتا ہے کہ ہر کوئی آدمی آزاد ہے اگر قبول کر لے تو بسم اللہ نہ کرے تو وہ آزاد ہے اللہ نے بتا دیا اللہ نے سب سے بڑا عزت دار متقی ہے اور اللہ نے سب سے بڑا دین جو انت دینہ انداللہ اسلام وہ اسلام ہے اللہ نے کہہ دیا دین اسلام کے لئے کوئی اور دین پسند کرے گا اللہ کو قبول نہیں ہے